اللہ حقالہ سوشی آئے کابرین فرما کے کتابیں دکھانا یہ تقریر کرنا نرکو گے چلنا چندہ کرانا ایسا کرانا پھر اس کی کیا دنگ ہوگا مولا ہدایت تو تیرے جب سے خود رکھنا ہے سوشی آئے کابرین فرما کے کب وہ کسی لڑکی سے بہت پر کرتا ہے تو باپاپ کہتے ابھی راید جنہی ہوج کا ایک دنگ ہوگی تو باپاپ کہتے ہیں باپاپ کابرین فرما کے مدين ہم سب چھوڑ دے گا کہا چھوڑ دو بھائی نے چھوڑا ماں نے چھوڑا باپ نے چھوڑا دان نے چھوڑا زمین سے محلوم کر دیا لکھ دیا یہ آخ ہے اعلان کر دیا ہمارا اس سے کوئی ایک کالی چنوٹی زہنہ نوٹی سے محبت کرے ماں باپ کو چھوڑے آئی بھینوں کو چھوڑے بھر کو چھوڑے رجبہ اپنی کہتا ہے میں چھوڑ نہیں چھوڑوں گا سب کو چھوڑ دیتا ہے مگر اس کا دامن نہیں چھوڑتا ہے شادی وہی کرتا ہے فرماتے ہیں ایک لڑکی سے محبت کرے سب کو چھوڑے تو نے تو اس سے محبت کا دامن دیا ہے جو چاند کا محبت ہے جو سورج کا محبوب ہے جو امبیاء مرسلیم کا محبوب ہے جو رب کا محبوب ہے اس سے محبت کا دھاوہ اب میدان میں آؤ کتنی گالیاں کھاؤگے کس کس کو چھوڑوں گے تب ہی تو فرمات گیا جس کا حسن اللہ کو بھی پھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی پھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں رضا پیار اس کی اپنی عادت کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے اس سلام ملا ہے مجھے کو اس سلام ملا ہے مجھے کو دیری آشن کی کے پیچھے حبیبیا رسول اللہ داری رکھو کوئی نہیں کچھ کہے گا نماز پڑھو کوئی کچھ نہیں بولے گا تذبیر لے کے بیٹھ جاؤ تو گھر بھالے کہیں گے ولی ہو رہا اللہ تعجد پڑھو تو بھولے پھدر ہو گیا اور جس روز سے اللہ کے محبوب کے دشمنوں کا رکھ کرو دھر والے دشمن ہوئی گا پڑھو سی دشمن ہو جائے ہیں اب تنو شہر سمن پہ آئے ہیں یہ سلام ملا ہے مجھے کو تیری آشن کی کے پیچھے یہ سلام ملا ہے مجھے کو تیری آشن کی کے پیچھے تیری آشن کی کے پیچھے یہ سلام ملا ہے مجھے کو تیری آشن کی کے پیچھے یہ سلام ملا ہے مجھے کو تیری آشن کی کے پیچھے کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے ہر حبیبی یا رسول اللہ مجھے ہر غم ہر مصیبت دوارا ہے مجھے ہر غم ہر مصیبت دوارا ہے کہ آپ اتنا کہہ دو کہ تُو ہمارا نے کہ آپ اتنا کہہ دو کہ تُو ہمارا ہر حب رہا ہے کمکہ چنچن مہیں بنایا لوگ کہیں گھر سے رہا نگر میرا چولیا رہاں بسیرہ آگے تم جانے سو برس کے بعد کتے کی تیری کی تیری کی تیری بھی کرتی رات بار تقریر شکتا ہے اور صبح جا کے وہابی کے ساتھ چائے پیتا ہے اللہ حضرت نے وہی لکھا کہ داری منانا حرام ہے شراب پینا حرام ہے سن لو ادھر دیکھو مگر وہابی کی سندگت وہ حرام ہے کہ تمہارا ایمان دے جائے یہاں تو گناہگار ہوگے وہاں ایمان ہی چلا جائے وہابی کے ساتھ ہے اللہ اب سن لو دو منٹ کی بات ہے اللہ اللہ پوچھا کیوں نکالا بھائی بھائی بولے ایک مرتبہ داد ازام لے گیا ایک مرتبہ دیس ازام چھوڑا کے لے گیا تو ہمیں پتہ چلا چھوڑ رہے تو ہم نے نکال دیا اللہ علیم و خبیر ہے چھن لو خوب اچھی طرح سے نماز پہتے ہیں سبھنٹے ہیں پہنچ گئے اب ولایت پہ ہری توبہ کرو تو بات مصہ سو بھائی 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 وہاں مجھ ساب highly Imagine ION پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا ہمار ہے پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا ہمار ہے ایک جرم ہے سنلی جی کہا اور ایک بغابت ہے وہ بچی طرح سے وہ بغابت آ رہے جرم آ رہے میں سمجھا دوں دو جنگلوں میں کیا مطلب یعنی چوری کرتے پکڑا گیا اور بدائک نے پھون کر دیا پولیس والوں نے چھوڑ دیا ایک آدمی شراب بیشتہ پکڑا گیا منشطر صاحب نے پھون کر دیا آرے بھائی ہمارا چھوڑ دیا گیا مگر ایک آدمی پکڑا گیا سن لو کان کھول کے کان سے محل نکال کے پھر ایک دو سن لو پھر رو گئے کہ یہ سنانے والا بھی گیا اللہ ہی ایمان پہ رکھے ایمان پہ اٹھائے آگے تم جانو تمہارا کام جانے ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہاتھ گسیر پکڑ کے جنگ پہ گسیر دیں یہ تو رویہی کا کرم ہوگا اسی کو جنگ ملے گی سن لو اللہ ایک آدمی پکڑا گیا خالستان کی کرنسی کے ساتھ خالستان کے پاکھوڑ کے ساتھ اب آپ گئے منشطر صاحب کے پاس ذرا پھون کر دو تو منشطر بولا کیا مجھے اندر کرانے آیا ہے ارے شراب میں گیا ہوتا بچا لیتا چوری میں گیا ہوتا تو بچا لیتا ڈکایتی میں گیا ہوتا بچا لیتا یہ آئین کا غدار ہے مل کا غدار ہے جو بچانے جائے گا وہ بھی اندر اب بھی نہ سمجھو کہ تو اللہ ہی بس تمہیں عقل دے یہی دعا کرتے ہیں شراب پھینا جنگ ہے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے روزہ نہ رکھنا گناہ ہے تاڑی نہ رکھنا گناہ ہے یہ بغاوت نہیں یہ بغاوت نہیں یہ بغاوت نہیں یہ بغاوت نہیں ہے یہ بغاوت ہے اور خدا و رسول کی توہی یہ بغاوت ہے خدا و رسول کی توہی یہ بغاوت ہے اگر خدا نہ خاصتہ گناہ گار پکڑا گیا تو سرکارے دو عالم سرکارے بچا لیں گے ان کے پیارے شہداد امام حسن بچا لیں گے ان کے بیانے شہزاد امام حسین بچا دے اور اگر باغی پکڑا گیا خدا و رسول کے گستاخی کرنے والا تو نہ یہاں کوئی بچائے گا آج لے انہیں کی پران مدد مان ان سے آج لے انہیں کی پران مدد مان ان سے کرنا مانے یہ قیامت میں اگر مانے گیا کرنا مانے یہ قیامت میں اگر مانے گیا خدا نے جرنس میں دنیس کو کہاں دلو کٹ پلو تم تو ماد بھی ہو چلے کلی ہو وہ پھریشتوں کا پھریشتوں مردود سے پناہ مانتا اور کہاں پڑھ رہے ہو مسجد میں یہ کون ہے شرابی ہے یہ کون ہے جواری ہے یہ کون ہے داڑی منڈا ہے یہ کون ہے اللہ اللہ بے نمازی ہے اس کو مسجد میں بیٹھ کے مردود کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کیا مطلعہ بھی رب کی مشیت نے بتا دیا بسم اللہ بعد میں خاؤزو پہلے میرے محبوب کے دشمن کو مردود کہ دو پھر بسم اللہ پڑھا مجھ کو رحمان و رحیم سے اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے اللہ اللہ تو کس میں ہو بیٹا وہ تو پتا چلے گا جب میدانِ محشد میں پکڑے جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی غلامی میں جلائے آقا کی غلامی مکار کے باہر کر دیا ہے اوپر سنینِ کرام صوفیاءِ کرام فرماتے رکھ تو علیم و قبیر تھا سنوے ہو پہلے ہی سے نکال دیا ہوتا اتنا بڑا مولانا بنائے سنینجے یہ شرابی کا مڈر نہیں ہے یہ جواری کا مڈر نہیں ہے یہ داری بھنڈے یہ بھی مڈر ہے تو مولوی کا ہے یہ مڈر نکال دیا ماتی کو مولا پہلے رب کی مشیط نے جواب دیا سبحان اللہ سنو کوئی مولوی یہ نہ سمجھے جلد پرے باپ کی ہو گئی اور کوئی صوفی عبادت کر کے یہ نہ سمجھے جنت پرے باپ کی ہو گئی اگر آ گیا ہے اور محبوب کی تازیم کرنے والا نہیں ہے تو نکال دیا ہے یہ قیامت تک کے لئے قانون بن گئے اتنا بڑا مولانا نکال دیا گیا اور ہزاروں برس ہو گئے اسے مٹوٹ کہا جا گا تب آپ کے کلیجے پر کہنا چاہیے تکلیف نہیں ہو رہا ہی کہ بھائی مولانا کو بھولا بھدکا ہو مولانا وہ بھی تم مولانا بھائیسا بھولا تم انسانوں کو پہاتے ہو کم بکتوں سلے کلی مولوی ہو اور وہ فریشتوں کو پہاتے ہو نکال کے اللہ چلا پھر روکا پھر چلا پھر روکا فرمایا تم بھو گے بادشاہ کو خبر ہو جائے گی یہ بھی سورہِ قیب ہے تو آرزکیہ وہ غددار ہوتی ہیں جو اپنے آقا پر بھولا کرتے ہیں وفادار تو آقا کہے دشمنوں کو بھولا کرتے ہیں اس کا نام تتمیر رب نے رکھا اور قرآن شریف سورہِ قیب میں اس کا تذکرہ کلا اب جاؤ کم بختوں خدا سے کہو نہ داڑی اس کے پاس نہ روزہ اس کے پاس نہ حج اس کے پاس نہ زکاة اس کے پاس ارے وہ تو انسان بھی نہیں نہ پاک کتہ اور جنت میں جا رہا ہے ہم نے پوچھا ہے کتے جنت میں جا رہا ہے ماجرہ کیا ہے اتنا بڑا مولانا نکال کے باہر کر دیا گیا اور تم جنت میں جا رہے ہو زبانِ حال سے کہتا ہے ہم سے نہ پوچھو پریلی والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یہ اقل کا اندھا سرے کلی مولوی یہ نماز نماز بول لیا ہے یہ تو بتا نماز پوچھی کہا جائے اور وہ تو تم جیسے تو پوچھی جائے گی ہم دو ہیں انشاءاللہ موزے پاک کے غلام ہے بغیر پوچھا جائے سبحان اللہ میرے بارے میں بمان لکھے گا بہت سے ہی اس کے ساتھ سبحان اللہ ہم تو یہی پڑھتے رہتے ہیں در تھا کہ سیاں کی صدا اب ہوگی عروض جدا دی ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں ہوگی نہیں صدا نماز روزہ حج زکاة ساتھ قیامت میں ساتھ قیامت میں آئیے اندر آجائی اندر لے لو بیٹا آئیے اندر آجائی چلے لے آئیے اندر آجائی اندر آجائی آئیے 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 اندر آجائی موسیم اندر آجو سماج روزہ حج 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 اب جانا ہے گونڈا اور بھوساور تک کا ٹکٹ نہیں ہے کم بخط اور گونڈا کی بات کریں آرے کم بخط گونڈا بات کریں پہلے بھوساور کا انتظام کا ہے اسے پوچھو چھلے کلی مولوی سے کیا رہے وہ تو محشہ میں پوچھا جائے گا یہ بتا قبر میں کیا ہوگا اے اس کو کھا گیا پہلے قبر ہے بات میں محشہ رہے اللہ اللہ عالی حضرت سرکار پر باتے ہیں تُن لو قبر میں لہنے رائے تا حشر چشم نور کے انشاءاللہ انشاءاللہ ہوں کی جبتل حتی رسول اللہ کی محشہ رہے اللہ کان کھول گیا آگے آپ جانو آپ کا کام جانے اپنا کام یہ ہے ایک محضر صاحب کا بسال ہوا تو پوچھا کیا ہوا فرمایا اللہ نے بخش دیا اللہ نے مجھے بخش دیا پوچھا کس بنا پہ فرمایا سنو عبادت کی بنا پہ نہیں بندگی کی بنا پہ نہیں صرف اس بنا پہ کہ میں دھوپتا تھا بھیوگیوں پہ آقا کی بھولی بھولوں پہ ہم لانتے ہیں تیرے رب نے یہ بھوپنا قبول فرما کر مجھے بخش دیا اب وہی ہم پھٹے ہم پھٹے دھو دھو دھونا 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 سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چھوڑوں کی رکھل والی ہے سونے والوں جاگت رہیوں چھوڑوں کی رکھل والی مایا آلہ جس کوئی مانے نہ مانے تم بھوپتے رہے تم ہمارا تو کام ہوئی جائے گا تمہارا کام ہوئی جائے یاد تو اللہ اللہ تو وہی بات محج کر رہا تھا سبحان اللہ اتنا بڑا مول بھی نکال کے اللہ اللہ اب یہ چلے روکا پھر چلے روکا کہا تم بھوکوں کے بادشاہ وہ خبر ہو جائے جی انہوں نے کہا بہتدار ہیں ہم تو آنکھا پر دوتا کرتے ہیں ہم تو آنکھا کے دشمنوں پر دوتے ہیں سبحان اللہ 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 بھو آنکھ لگائی ہے جو آنکھ بجھا دے کی وہ آنکھ لگائی ہے اللہ فرمایا ایک جھتکہ جنلو نزا کا ستتر تلواروں کے زخم کے برابط بہتدار بولو ستتر تلواروں کے فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے پکڑے نہ ہو تو مردہ بھولے گرمے درد مردہ مگر ہمارے تمہارے آنکھ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ سلم کہ میرے غلام جائے جیسے سوتے ہوئے بچے کے موں سے مات چھاتی جگہ جگہ پتہ ہی نہیں چلے گا اب صوبیاء کاملین فرماتے ہوا اتنی تکلیف یہاں پتہ نہیں فرماتے سنو جب حضرت دلائخہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعانی دیا اے دلائخہ کس کی عاشق ہو گئی تو حضرت دلائخہ نے اپنی کنیزوں کو چھوڑی دی ایک نیبو دے دیا فرمایا جب میں نکلوں تو اس کو کٹنا کا ٹھیک ہے اب حضرت حضرت یوسف اللہ نبی نا والی صرح تصریم کو نکالا فرمایا کٹو نیبو کیا کہا چھوڑی چلی پوری اگلی کٹ گئے ان کے پاپارے جاری ہو گئے مگر پتہ ہی نہ چلا فرمایا یہ کنجوں کے سامنے حسن یوسف تھا انگلی کٹ لی پتہ نہ چلا اور آقا کے غلام کے سامنے سبحان آلہ حسن سلکار ہوگا اسے کہتا یا الہی یا الہی جگا ہی ہی آتا کان ساک ہو یا یا الہی ہی ہی جنا تیر ہی آتا کان ساک ہو ساک دی پیدار حسن محس پا کان پیو شاک دی پیدار حسن موسکفا کا ساتھ دو یا الہی بھول جاؤں نزہ کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نزہ کی تکلیف کو شاہدی بیدار حسن موسکفا کا ساتھ دو شاہدی بیدار حسن موسکفا کا ساتھ دو اب آگے آپ جانو آپ کا کام جانے اعلیٰ حضر سرکار فرماتے ہیں ایک شخص مر رہا تھا جو آدمی کڑے ہو گئے کہا کلمہ پڑھو کہا کلمہ میرے موں سے نہیں نکل دا ہے پڑھنے بھی دے رہے ہیں جو آدمی موجود ہیں کہا کیا کہہ رہے ہیں کہا یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیت اکبر حضرت فاروٹ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اب دنیا سے کلمہ پڑھ کے جائے گا آگے آلہ حضرت لکھتے ہیں اپنی جسموں پہ رحم کرو اپنی ہڈیوں پہ رحم کرو ماد اللہ حضرت صدیت اکبر صحابی حضرت فاروٹ آدم صحابی صحابی کے دشمن راکزی ہیں راکزیوں کے ساتھ بیٹھا تو مرنے کے ٹیم یہ حال ہوا اور وہابی تو اللہ کے محبود کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گا تو مرنے کے ٹیم کیا حال ہوتا جاگ نہ ہو جاگ لو افلاق کے سایہ تلی ہش تک سوتے رہو گے ہاں کے سایہ تلی تو وہی بات کر رہا تھا کہ حج کیا ایسا ہو گیا کہ جیسے ماں کے پیٹھ سے پیدا مسلمانوں ذرا غور کرو اللہ اللہ اور جب مدینہ تیبہ پہنچا ایک دن نہیں ایک گھنٹ جیسے ہی سنیری جانی پہ نظر پڑی سرکار کا اشار سامنے آ گیا منزارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی دیانت کری اس کے لیے میری شفاعت جانی پیٹھ لے شروع روزے کی دیانت کے ایک دیانت کا سس کا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم اپلے سے کیا مول چکائے اپنا ہاتھ تیری حالی ہے ہم اپلے سے کیا مول چکائے ہم اپنا ہاتھ تیری حالی ہے دار کا پہرہ نے مبارک نہیں دیکھا ملاہے مبارک نہیں صرف وہ چانی اور سونے سے جو حیام گھا بنی ہے اس کی زیارت کری تو شفاق واجب ہو گئی ارے نادان گھوڑ کر قبر میں تو سرکار کو دیں اب آقا کیا پڑھتا باتیں گے آقا دینے والے جانے گلاب سب کو آلہ حضرت کی بارک میں ہاں قبر میں پڑھتو قبر میں لہرہ اینگیتا ہشر چشمی نور کے جلوہ پرمہ ہوگی جب تل حتی رسول اللہ کی جلوہ پرمہ ہوگی جب تل حتی رسول اللہ کی ہم میری خبر کیا بکیارات ہوگی مشاہ اللہ سب کو آلہ حتی رسول اللہ کی بکیارات ہوگی مہین قبر کیا بکیارات ہوگی کہ وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی نکیرین آتی عمر کا ذمیہ آؤں نکیرین آتی عمر کا ذمیہ آؤں نکیرین آتی عمر کا ذمیہ آؤں کہ وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی وہاں بھی ادھر بیٹھا تھا ہم ادھر بیٹھے میں نے کہا تیری امہ کو رن بھی کہے تیری باپ کو حرام ہی کہے تو وہ ادھر بیٹھ کے کہا تو تو کہتا ہے نہیں اگر وہ آئے گا تو میں پشاک کرنے نہیں آؤں گا حالہ دلکھے تو تجھے جو اپنے ماں باپ سے محبت ہے اتنی محبت بھی رسول پاک سے نہیں ہے ماں اللہ بولو ابھی ہم تو بھائی رضوی ہیں ہم تو عشبتی ہیں ہم تو مشاہدی ہیں ارے کچھ نہیں ہو پہلے عاشق رسول پھر انشاءاللہ سب ہو جاؤ آئیے ہی عاشق ہے کھڑے ہو سلام پہ پھر انشاءاللہ سب ہو جاؤ 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 میں علی کی آنکھ کے تارے سلام بندگی ہے آتمہ کی لادلی ہے حسن کو جان سے کیا ہے